ہماری شادییں ہوتی ہیں تو اہل سنت کو ہم بلاتے ہیں مرنا ہو جائے تو اہل سنت آ جاتے ہیں ایک ہی جگہ رہنے والے ہیں ایک ہی محلہ میں رہنے والے ہیں ایک ہی بازار میں رہنے والے ہیں مجلس میں کوئی بھی نہیں آتا چونکہ ہم میں سے کوئی بھی ان کو دعوت نہیں دیتا کہ آپ ہماری مجلس میں آئیں یہ اصل میں یہ ہے کہ تبلیغ نہ ہونا ہے کھربو کھربو لوگ مجلس میں شرکت کرتے ہیں کروڑوں نہیں پوری کائنات میں لیکن تبلیغ نہیں ہے اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ محرم کے دس دن کے بعد دیکھیں کہ امریکہ کنیڈا یورپ اتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اس طرح سے کہ تبلیغ ہے ہی نہیں کیوں تبلیغ نہیں اس وستے کے مجالس میں پیسہ چلتا ہے پڑھنے والے نے پیسے لینے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کو پیسے دینے ہوتے ہیں آپ لوگ فقط ایک میعار دیکھتے ہیں ماشاء اللہ جی بڑے نارے لگ رہے تھے یہ ہو رہا تھا واہ واہ ہو رہی تھی بڑا مسائب ہو رہا تھا پوچھا جائے انہوں نے بیان کیا کیا ہے کوئی پتہ نہیں کیا بیان کیا ہے تو تبلیغ کہاں ہوگی تو تبلیغ تو اس طرح نہیں ہوتی یعنی اتنا زیادہ مجمع جو امام حسین علیہ السلام کے ممبر کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے اس میں کسی ایک آدمی کی زندگی میں تبدیلی نہیں ہوتی کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہوتا کوئی دوسرے نہیں آتے کیوں اس وستے کے تبلیغ ہی نہیں ہے صرف جنابِ امیر الممرین کی فضائل ذکر کرنے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ مسائب ذکر کرنے ہیں بس نہ باقی امام بھی سارے گئے رسول اللہ بھی گئے اللہ بھی گیا اللہ گیدہ ذکر میرا کرو مجالس میں سب کچھ ہوتا ہے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا مجالس میں یہی ہوتا ہے کہ بس یہی کام کرو اس لیے کیوں اس لیے کہ سارا سسلہ چلتا رہے گا مجالس کا سسلہ سارا سال چلے گا آپ لوگ پیسے خرد کریں گے لیکن پیسے خرد کرتے ہیں اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے اگر مقصد پورا نہیں ہو رہا تو پیسے تو آپ خرد کر رہے ہیں پیسے بھی عوام کی جیبو سے ہوتے ہیں تو رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں پاغل رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں دیوانہ پھر بھی وہ اپنی تبلیغ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو نبی بنانا ہوتا تو دو چار فرشتے آپ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں جتنے بڑے لوگ ہیں ان کے گاڑ ہوتے ہیں یا نہیں کوئی آدمی سہچو بھی اکیلہ نہیں چلتا پانچ دس بندے اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور اگر کوئی آدمی وزیر ہو تو پھر زیادہ بندے اس کے ساتھ ہوتے ہیں گاڑیاں بھی ہوتی ہیں قوم کا پیسہ خرچ ہوتا ہے قوم مہگائی کے چکر میں ہے لیکن افسروں کے تللے اللہ نے تللے پر پیسے جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے تو رسول اللہ تو اکیلے تھے ایک آدمی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا وہ تو اکیلے وہ کہتے ہیں چلو چلو دو چار فرشتے ہی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ دوارک تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے میں بھیجتا ہوں لیکن جس وقت فرشتے بھیجتا ہوں اس وقت آپ کی خیر نہیں ہوتی حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے کھانا ان کی خدمت میں پیش کیا گیا بھنا ہوا پورا دھمبا پورا دھمبا بھنا ہوا ان کے سامنے رکھا گیا انہوں نے ہاتھ نہیں کیا قرآن مجید کا واقعہ ہے یہ باروے پارہ میں ذکر ہو چکا ہے سورہ حود میں تو کہتے ہیں کہ آپ کھاتے کیوں نہیں انہوں نے کہا جی آپ تو فرشتے ہیں کھانے کے لیے نہیں آئے آپ کو ایک خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کی اولاد ہوگی تو بوڑی ان کی زوجہ محترمہ بھی تھی وہ پٹ اٹھی بوڑی عورت بوڑا مرد چلنے پھرنے کے قابل نہیں اب اولاد کیسے ہوگی تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ پر آپ کو اعتماد نہیں اللہ کی طاقت ہاں 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 جی اللہ کی طاقت کا پتہ ہے اور انہوں نے یہ کہا ابھی ہم جا رہے ہیں لوت کی قوم کو تباہ و برباد کر دیں گے ان کو عذاب آ جائے گا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم جھگڑا شروع کر دیا میرے ساتھ کہ نو کے لوت کی قوم تو عذاب اس وقت نہ دیا جائے اللہ نے کہا نہیں نہیں تائے ہو چکا ہے جو چیز تائے ہو چکی ہے وہ پلٹ نہیں سکتی تو ضروری نہیں ہے کہ خلیل اللہ کی بات کو بھی اللہ مانے وہ بار بار جھگڑ رہے ہیں یعنی پیار کا لفظ ہے ابراہیم تو نبی تھے نا خلیل اللہ تھے وہ کوئی لڑائی تو نہیں کر رہے تھے لیکن قرآن کہہ رہا ہے یجادلو نا فی قومِ لوت